آج ایک بار پھر سرکیوں میں دکھائی دے رہا ہم آپ کو بتا دیں کہ سیکٹر بیس لائٹ پوائنٹ پہ جو ہائیوے ہے اس کو جام کیا گیا کارم بتا دیتے ہیں کہ آج سے دو دن پہلے ہوتا اور نگر نگم دورہ ایک جوائنٹ آپریشن کیا گیا تھا جس کے تحت سیکٹر بیس میں جو آپ کے ریری اور ونڈرز تھے ان لوگوں کو ہٹایا گیا پرنتو آج ہم آپ کو بتا دیں کہ جو وہاں کے ریری فڑی والے ہیں ان لوگوں نے سڑک کو جام کیا اور ایک گھنٹے کا لگ بھگ جو ہے تو اس جام کو لگائے رکھا کارم پوچھنے پر جو پتا چلا وہ ہم آپ کو سانجا کر دیتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ کئی سمیں سے لگ بھگ ایک سے ڈیر سال ہو گیا ہے ونڈرز بنانے کی جو وہاں کی پرکریہ ہے اس کو شروعات کر دی گئی ہے لیکن ابھی تک اس پرکریہ کو پوری نہیں کیا گیا جس کے تحت دیری فڑی آج بھی جو ہے تو وہاں پہ آوستیت روپ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں ویدھان سوا عدیش گیانچند گپتہ جی کا یہ بیان جاری ہو چکا ہے کہ اب وہ ان کا جو رکھ ہے وہ نرم بلکل نہیں رہے گا چاہے ووٹ خراب ہوتا ہے ہو جائے لیکن ارتکرمن سہر میں اب نہیں ہوگا اس کے تحت joint operation کے چلتے سیکٹر بیس میں دو دن پہلے یہ کارواہی بٹھائی گئی جس کی وجہ سے آج ہم آپ کو بتا دیں کہ سڑک کو جام کیا گیا اس سمیں کی موجودہ جو تصویر ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ سبھی لوگ تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر پارشت کو بلائے گیا ہے اور جو وہاں کے ای او ہیں ان کے آشواشن کے بعد وہاں پر بٹھایا گیا ہے کیا ہے سارا معاملہ ہم آپ کو خبر میں سنا دیتے ہیں نمشکار اومکار جی سورج بات کر رہا ہوں میجے کیسرینو سے آنی آج اومکار جی آج آپ کی ویڈیو راؤٹ ہوئی ہے جس پہ آپ نے سیکٹر بیس کی لائٹ پوائنٹ کو جام کیا ہے گا کی طرف سے بہت پریشان کیا جا رہا تھا سننے میں آیا تھا کہ کل بھی کوئی انکروچمنٹ ہوئی ہے آپ کے علاقے میں پچھلے تقریباً چار دن سے اتنا جالا برا حالت ہے ہمارا روجی روٹی ساری چھین لی گئی ہے اب ہم لوگ اسی لیے تنگوں کے سرکوں پہ اترے ہیں نہ ہماری نگم سنتا ہے نہ ہماری ہڈا سنتا ہے اور ہمارے ایم ایل ایس آب وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں بالکل جانکاری کے مطابق آپ لوگ کے علاقے میں وینڈنگ جون بھی بنا کے تیار نہیں کیا گیا ہے دیکھو کوٹ کو تقریباً سال ڈیر سال سے پہلے ان کو ٹریکشن دی گئی تھی ان کا وینڈنگ جون بنایا جائے جہاں جہاں پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں ابھی یہاں کے پارسد صاحب ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور یہاں پہ پارکنگ بھی لگا دی گیا یہ پارسد ہے سنیل گرگ جی سشیل گرگ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پہ فوٹ سٹریٹ بنائے جائے گی اس کے بعد ہم لوگ سوچیں گے ان کی مجھے یہ ہے کہ ایک دکان پچاس پچاس لاکھ روپے میں بیچیں گے ہمارے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے جو سمارٹ پنچ کھلا بنا رہے ہیں سر آپ کو پتا ہوگا ہے بی سیکٹر میں اتنا جیادہ برا حالت ہے ہم نے آپ کے مادیم سے پہلے دو ڈائی میں نے بولا تھا نہ یہاں پہ فلائی آور کی لائٹ چلتی ہے روڈ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں ہمارے کو جارنے میں لگے ہوئے ہیں ہماری روڈی روٹین لوگوں نے چھین لی ہے ہمارے کو سب سے بڑا دکھی ہے ہم کہاں جائے آج جو جام آپ لوگوں نے لگایا ہے وہ کتنے سے کتنے وجہ تک لگایا ہوا تھا یہ ہم نے پورے دس وجہ لگا کر یہ گیارہ وجہ تک ہم لوگوں نے لگایا تو کیا پرشاشن کی طرف سے آپ لوگوں کو کوئی دکت آئی ہے نہیں پولیس پرشاشن دیکھو پولیس پرشاشن سے ہمارے کو کوئی دکت نہیں یہاں پہ ڈی ایس پی صاحب سب لوگ سی ایڈی کے کشمندے تھے ان لوگوں نے ہمارے کو بتایا دکھو ابھی بہت ہو گئے کہ ہم لوگ آپ کو ای او صاحب کو یہیں پہ بلا لیتے ہیں آپ کی میٹنگ کروا دیتے ہیں تو ہم لوگ ان کی ویٹ کر رہے ہیں تھانے میں بیٹھ کے ان کی ویٹ کر رہے ہیں کب آئیں گے کب ہم ان سے بات کریں گے ہم نے سشیل گرگ جی کو بھی بولا آپ لوگ یہاں پہ آ جائے ہو دو تین سو بندہ گٹھا ہوا ہو سب کی بات سنیں ہمارے کو جارہ نہ جائے جب تک ٹھیک ہے آپ کا وینڈنگ جو نہیں بنتا ہے ہمارے کو کام کرنے دیتے ہیں یہی میرے ایک ہے حال فلحال میں آپ لوگ جام ہٹا چکے ہیں جام چالو ہے جام بند کر دیا ہے ہم نے ہم لوگ تھانے کے باہر بیٹھے ہیں ویٹ کر رہے ہیں ایو صاحب ایو صاحب نہیں آئیں گے تو ہم اگن جام لگائیں گے ایو صاحب کی طرف سے کیا آسواشن ملا ہے کتنے دیر میں آ سکتے ہیں وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک ہم لوگ پہنچ رہے ہیں ہم ان کو ٹائم دے رکھا ہے وہ نہیں آئیں گے تو ہم پھر جام لگانے کی کوش یہ سرکار کی انکروچمنٹ ہٹاو ڈرائیو چل رہی ہے جی اور اس تحت انہوں کے ریڈی فڑی والوں کو یہاں سے ہٹھانا شروع کیا لیکن جو لوگ سروے کی لسٹ میں ہیں ان کو بھی ہٹا رہے ہیں نہ دو ان کو کوئی وینڈنگ جون اللہ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو گریب آوچہ رہے ہیں دوڑی روٹی کمارے ہیں ان کو جاڑا جا رہا ہے میرا ادھر طبعان منتری جی کہتے ہیں کہ ہم گریبوں کا اتھان کریں گے گھنگ گھاتیں کھولیں گے کھولیں ہیں ایک طرف پنچکولا میں ان کے خلاف ہر سٹرہ کی ڈرائیو چلا کے ان کو اجارنے کے کام کیا جا رہا ہے سیکٹر بیس کو تو پہلے ہی ان لوگوں نے اجار دیا پیڑ پارکنگ بڑا کے یہاں کے شو روم مالک یہاں کے دکاندار سارے رو رہے ہیں کیونکہ ان کا کسمر ختم ہو گیا ادھر بینکو والے جتری بینکو والے ہیں سارے رو رہے ہیں کیونکہ لوگ وہاں پہ آ نہیں پاتے بینکو میں کسی نے چیک ڈاپ کرنے کے لیے آنا ہے تو بارہ دیں نہیں دینا چاہتا وہ تو اس پرکار یہ سیکٹر بیس کو ایک قسم سے ترگیٹ بنا کے اور اس کو اجارنے کی جو منشاہ ہے سرکار کی میں نہیں سمجھتا کہ وہ اچھی بات ہے تو سیکٹر بیس میں جو ریڑی فڑی والی جو دکرمٹ کی بات کرتے ہیں تو پورے شہر میں ہے پورے پنچکلا میں ہے سیکٹر بیس میں ہی کیوں اور آپ نے بات رکھی پیڑ پارکنگ پیڑ پارکنگ کے اوپر بھی سیکٹر بیس کو کوئی نیسانہ بنایا جا رہا ہے سیکٹر بیس میں یا سیکٹر چودہ میں یہ مانسکتا یہ ہی تو یہ ہی تو مانسکتا مجھے سمجھ میں نہیں آرہی سرکار کی نیکم کی اور ہڈا والوں کی کس کے دباؤ میں یہ صرف سیکٹر بیس اور چودہوں کو اجارنے پر تولے ہوئے ہیں تو جہاں تک میرا میں اس بات پر روز کرتا ہوں گی جلیبوں کو روزی روٹی ملی چاہیے اور ان کا یہاں سے اجارنے جائے